اسلام علیکم ناظرین سپریم کورٹ میں اس وقت موجود ہیں اور اسلام آدھائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کے بعد جس میں سنگین ترین الزامات موجود ہیں اب سب سے بڑا معاملہ اس وقت یہ ہے سوالات جنم لے رہے ہیں کہ کیا اس کی اوپر سپریم جوڈیشل کاؤنسل جس کے تمام ممبران کو یہ خط بھیجا گیا ہے کیا وہ کسی قسم کا ایکشن لے سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا مقصد ججز کا اعتصاب ہوتا ہے نہ کی کسی اور ادارے کا اعتصاب تو یہ نکتہ کس حد تک کارگر ثابت ہوگا اور دوسرا کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو موجود دو سینئر ترین ججز چیف جسس سپریم کورٹ کازی فائز عیسیٰ اور چیف جسس اسلام آدھائی کورٹ جسس آمیر فاروق بھی موجود ہیں تو اس کا آگے فیوچر کیا ہو سکتا ہے اگلہ لاعمل کیا ہو سکتا ہے یا پھر قانونی نکات کیا ہو سکتے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے سینئر ریپورٹر جہنزیب عباسی صاحب موجود ہیں اسلام علیکم سر سر یہ بتائیے گا کہ اب یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھیج تو گیا دیا گیا ہے الزامات بھی لگائے گئے ہیں واقعات کا ذکر بھی کیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیا یہ معاملہ ٹیک اپ کیا بھی جائے گا اور اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں قانون اس میں کہاں پر کھڑا ہے دیکھیں اس خط میں جو ریزننگ دی گئی ہے وہ ریزننگ یہ دی گئی ہے جو شوکر دزیز صدیقی والا کیس ہے اس کیس کی وجہ سے اس کیس کے فیصلے کی وجہ سے جس کو کریج ملی ہے حالانکہ اگر ہم جو ایونٹس دیکھیں تو ایک کٹیگوریکل ایونٹ جو ایک ٹیریاں وائٹ والا کیس سائی مہار خان کے خلاف اس ایک کیس کا ذکر کیا گیا ہے باقی کچھ کی حد تک باقی کچھ ایونٹس جو ہیں وہ ان کے حوالے دیئے گئے ہیں لیکن اس حوالے سے اب یہ سوال بہرہ لہم ہے کہ اگر کہیں یہ معاملہ کوٹ آف لاؤ میں جاتا ہے تو اس کو یہ پروف کیسے کیا جائے گا کوششن نمبر ون نمبر دو اگر یہ شوکر دزیز صدیقی والے کیس پر ریلائی کر رہی ہیں تو شوکر دزیز صدیقی کیس میں تو میکسیمم سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ پینشن اور دیگر مراد کے حق دار ہیں تو کیا جیجز کو جب یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جیجز کو جب یہ لگا کہ کم از کم اگر ہمیں ہٹا بھی دیا گیا تو ہماری پینشن اور دیگر مراد بڑ جائیں گی کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو یہ وہ کچھ کوششن ہیں جس کا ہمیں آگے چل کے جو ہے مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ان چھے جیجز کو یہ خطرہ تھا کہ فیوچر میں ان کو شاید ہٹا دیا جائے گا یا ان کے خلاف کوئی ریفرنس آنے والا تھا دیکھیں ایک کے خلاف تو ریفرنس ہے ناچہ جیجز محسن اکتر کیانی صاحب ان کے خلاف مالکری کچھ کمپلینٹس سپریم جیوڈیشل کونسل میں چل رہی ہیں لیکن اب اس پوری صورتحال میں ایک ملاقات بھی ہوئی ہے کل جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چیو جیسٹس قاضی فائد ایسا اور چیو جیسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق کے درمیان اور یہ پہلی ملاقات نہیں ہے اس سے پہلے بھی ایک ملاقات اسلامباد ہائی کورٹ کے کچھ جیجز اور سابق چیو جیسٹس عمرتہ بندیال کے درمیان بھی ہو چکی ہے جس کا ذکر بارہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے بھی یہ اور اس ملاقات میں بھی عمرتہ بندیال صاحب صرف سارے اور تسلیہ ہی دیتے رہے ان جیجز کو تو اب یہاں پہ یہ سوال بہرحال اٹھ ضرور رہا ہے کہ کیا اب وہ کیسز جو اسلامباد ہائی کورٹ کے ان جیجز کے پاس ہیں کیا ان کو اب یہ کیسز سننے چاہیے نمبر ایک نمبر دو جو چیف جسیس اف پاکستان قاضی فائد جیسا صاحب ہیں وہ کس طرح سے ان جیجز کی انڈیپنڈنس اف جوڈیشری کے جو پوائنٹ ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے اقدامات کرتے ہیں کیا سو موٹو لیتے ہیں کیا کوئی اور اقدام کیا جاتا ہے اچھا کمیشن کی حد تک اگر ہم بات کریں تو کمیشن کی تشکیل کے معاملے کے اوپر تو قاضی فائد جیسا صاحب کا ایک ویو آ چکا ہے اور وہ ویو قاضی فائد جیسا صاحب کا سائیفر کیس میں آیا سائیفر کیس کی تحقیقات کے لیے عمران خان نے سپریم کورٹ کو خط لکھا اس خط کے اوپر جیسا اور آفیس نے اعتراضات لگا دی ان اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیل ہوئی تو پہلی سماعت اس کی سردار تارک مسعود صاحب کے چیمبر میں ہوئی سردار تارک صاحب نے وہ کیس سننے سے انکار کر دیا پھر دوبارہ وہ چیمبر اپیل فکس ہوئی قاضی فائد جیسا صاحب کی کو ان کے چیمبر میں تو انہوں نے اوپن پروسٹیڈنگ کی اور پھر اس کے بعد اس معاملے کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اپنا ایک ویو دیا سردار قاضی فائد جیسا صاحب نے یہ کہا کہ کمیشن کی تشکیل جو ہے یہ اختیار وفاقی حکومت کا ہے اور یہ وفاقی حکومت کا اختیار ہے کہ وہ کمیشن بنائے تو اب یہاں پہ بھی اگر اس کے لیے کوئی انکوائری کمیشن یا جوڈیشل کمیشن بنانا اگر ہے تو میری لانس میں اب یہ اختیار جو ہے وہ وفاقی حکومت کے پار ہے یعنی کی ایگزیکٹیو کے پاس ہے جن کی پر الزامات بھی لگ رہے ہیں ایک الزام حکومت پہ ہے اور ایک الزام آئی ایس آئی پہ ہے اور یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ ججز جو ہے وہ اتنا عرصہ پہلے خاموش کیوں رہے پہلے بیچ میں عمرتہ بنیال سے ملاقات کی اور پھر اس کے بعد وہ اچانک خاموش کیوں رہے یہ بہت اہم سوال ہے دوسرا اہم سوال جو ہے وہ یہ ضرور ہے کہ اب یہ یہ اپنا مائنڈ تو یہ ججز ڈسکلوز کر چکے ہیں کہ ہم پہ پریشر ہے انٹیلیٹنس اجلسیز کی طرف سے یا ایگزیکٹیو کی طرف سے ہمیں دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور وہ دباؤ ہے کیسز کے حوالے سے تو اب کیا جو کیسز ہیں یہاں پہ کیا یہ ان ججز کو سننے چاہیے یہ وہ بنیادی سوال ہے لیکن اصل سوال یہ بھی ہے کہ کیا ان کو تحفظ دیا جائے گا اور تحفظ دینے کیلئے کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس پر کوئی کاروائی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی یا پھر سینئر ترین ججز ہیں ظاہر ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز ہیں اسی فیصد ہائی کورٹ کے ججز نے یہ شکایت کی ہے یہ کوئی اتنا عام معاملہ تو نہیں ہے کہ وہ شکایت کر رہے ہیں رول ٹاؤنی کو کیسز سننے سے روک دیا جائے بجائے ان کو تحفظ تو دیا جائے گا یا جو انٹر فیرنس اس وقت ہو رہی ہے اداروں کی یا نہیں ہو رہی ہے اس کو کیسے ثابت کیا جائے گا اس کی اوپر تحقیقات کیسے ہوں گی یہ کچھ چھوٹے الزامات تو نہیں ہے کہ اس کو ایسے ہی جانے دیا جائے یا اگنور کر دیا جائے کیا سو موٹو ہو سکتا ہے فیوچر میں دیکھیں سو موٹو بھی فرد واحد کو ہی نہیں لے سکتا اس وقت کیونکہ اپلیکٹیسن پروسیجر قانون کی روشنی میں اب یہ اختیار جو ہے وہ تین دکھنی کمیٹی کے پاس ہے اور اس تین دکھنی کمیٹی کے میں قاضی فائی عیسیٰ صاحب منصور علی شاہ ہے اور منی بختر صاحب جیسر منی بختر اگر یہ تینوں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے ایک میٹنگ کرتے ہیں اور اس میٹنگ میں اگر یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ سو موٹو لیا جانا چاہیے تو پھر وہ سو موٹو لیں گے اب جو کنونشن بلانے کی بات کی گئی ہے اس لیٹر میں جو چھے جیجز نے لکھا ہے یہ بھی کوئی بات کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کنونشن بلا کے پھر اس کے بعد کیا ہوگا یہ جیجز ہیں اور جیجز سے زیادہ قانون کوئی نہیں جانتا اب آپ کا یہ کہنا کہ جی ان جیجز کو پروٹیکشن تو پروٹیکشن تو آئینے پاکستان جیجز کو خود دی ہوئی ہے انڈیپرنس اور جوڈیشیری کے صورت میں کہ ایک جیج جو ہے وہ بلا خوف و خطر فیصلے کرے گا اب وہ تھیٹ فیل کر رہے ہیں اور اس تھیٹ کے اوپر کیا آگے سٹپ ہوگا کیا حکمت احملی اپنا ہی جائے گی یہ بہت اہم ہے اور کم از کم اس معاملے کو کہیں نہ کہیں سیٹل جو ہے وہ ہونا چاہیے اور یہ ضروری ہے اور یہ چیزیں تیہ ہوں گی تو تب ہی جو ہے وہ آگے چلیں گے اور لیکن اس کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا تو اس سے پھر شکوک و شباعت والا جو سلسلہ ہے وہ برقرار رہے اچھا آپ بہت عرصے سے کورس کو کور کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان الزامات میں میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ چھے ججز کہہ رہے ہیں کیا ان الزامات میں کو جان ہے اور کیا پہلے ماضی میں بھی اس طرح کی انٹرفیرنس کی جاتی رہی ہے اور اگر کی جاتی رہی ہے تو ابھی تک یہ معاملہ سامنے کیوں نہیں آسکا کیونکہ یہ جو خط ہے یہ عدالتی تاریخ کا ایٹم بوم تصور کیا جا رہا ہے جس میں واضح طور پر واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کچھ فیصلوں کا ذکر کرتے ہوئے کچھ شخصیات کا نام اور ذکر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ دباؤ ڈالا گیا تشدد کیا گیا کرنٹ تک لگائے گیا ججز کے رشتداروں کو یہ ارغمال بنا کر حراسہ کیا گیا یہ ایک ایسا ایٹم بوم ادالتی تاریخ کا جو پھٹا ہے اس خط کی صورت میں تو کیا یہ ممکن ہے ایسا ماضی میں ہوتا رہا ہے یا ابھی ہو رہا ہوگا دیکھیں ماضی میں تو دو مثالیں ہم نے دیکھی ہیں ایک کا عزیز صاحب بتاتے ہیں خود وکٹم رہے ان کے خلاف ریفنس آیا اس وقت بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ انوارڈ تھی دوسرا معاملہ تھا شوکت عزیز صدیقی کا اور شوکت عزیز صدیقی نے جو عدالتی مداخلت انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے جو معاملہ تھا اس کے اوپر شوکت عزیز صدیقی کے بقول انہوں نے اپنے چیو جسٹس انوارڈ کانسی کو یہ بتایا تھا لیکن وہ زبانی بتایا گیا تھا وہ ریٹن میں نہیں تھا تو اب کی بار ان چھے جگز نے نہ صرف ریٹن اپنے چیو جسٹس آمیر فاروق صاحب کو بتایا ہے ایک دفعہ پہلے بتایا تھا جس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی پھر دوسری دفعہ یہ خط لکھا ہے پہلے پھر سابق چیو جسٹس عمرتہ بندیال کو بتایا اور پھر اس کے بعد اب چیو جسٹس آف پاکستان کازی فائز عیسیٰ کو دوبارہ جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے تو اب اس کا کیا آؤٹکم نکلنا ہے یہ اہم ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اب اس کو اگر اسی طرح سے کنٹینیو رکھا گیا نا تو یہ چیزیں جو ہیں اس پر پھر وزید شکو کو شبات جنم لیں گی اور اس کو کہیں نہ کہیں سیٹلڈ ہونا چاہیے اور اس کو تحقیقات چاہے حکومت سائٹ پہ ہوتی ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ایک آزاد کمیشن کے ذریعے یہ سپریم جوڈیشل کانسل اب کیا کرے گی یا زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے دیکھیں نا جی سپریم جوڈیشل کانسل میں تو ایک مسئلہ یہ بھی آیا کہ کیا ایک ریٹائر جیس کے خلاف کا روائی ہو سکتی ہے یا نہیں اس کے لیے باقاعدہ ایک انٹرا کورٹ اپیل فائل کر کے ایک عدالتی فیصلہ آیا اور پھر اس کے بعد ایک ریٹائر جیس کے پروسیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ پھر کانسل نے پروسیڈ کی تو سپریم جوڈیشل کانسل تو ایزا ادارہ جو ہے وہ صرف جیس کے خلاف شکایات سنتا ہے تو اب یہ اپنی نویت کی پہلی مثال ہمیں نظر آ رہی ہے جس میں سپریم جوڈیشل کانسل جو ہے یہ دیکھنا ہوگا دیکھنا ہوگا کیا اگر وہ نہیں دیکھ سکتے تو پھر ایک جیج کو اگر تھریٹ ہو تو وہ اپنے چیف جسٹس کو یا چیف جسٹس آف پاکستان کو کیسے لکھے گا یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید ہمیں آگے چل کے یہ معلوم ہو کر یہ چیزیں تیہ ہو رہی ہیں یہ ایک مثال بن رہی ہے جیسے ایک مثال سکتہ جیسید کی کیس پہ بنی کہ ایک جیج کو ہٹایا گیا تو کم از کم یہ پرنسپل تو سپرین کورٹ نے تیہ کیا ہے کہ اس جیج کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا اور بغیر سنے جو ہے وہ اس کو برطرف کرے جا گیا تو اس سے اٹلیس یہ پریسیڈنٹ تو بن گیا کہ ایک جیج کو جو ہے وہ یا کسی کو بھی اب پروپر سنے اور سن کر پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں آخری سوال اسی طرح سے جی اگر جیجز پہ انٹیلیجنس ایجنسیز یا وفا کی حکومت دباؤ ڈالیں تو کیا اس معاملے کو کونسل ٹیک اپ کر سکتی ہے یا سپریم کورٹ کا کر سکتی ہے کوشن نمبر ون کیا حکومت کمیشن بنا کے اس معاملے کو دے سکتی ہے سوال نمبر دو پھر اس کے بعد یہ جیجز جن کے پاس اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پر تھرس ہیں یہ یہ کیسیز ہیں تو کیا اس نویت کے کیسیز ان جیجز کے پاس رہنے چاہیے کوشن نمبر تری تو یہ کوئی دو تین چار سوال ایسے ہیں جس کا اب ہمیں اس کو تیہ ہونا چاہیے یا جوڈیشری کو تیہ کرنا چاہیے معاملہ سپریم جوڈیشل کانسل تین نمبر کمیٹی کو بھیج سکتی ہے یا اس کے پاس اختیار ہے دیکھیں کانسل سو مٹو لے سکتی ہے لے سکتی ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ نے خود ہولڈ کیا ہوا ہے جب کوئی معاملہ کانسل کے سامنے آئے تو وہ سو مٹو لے سکتی ہے لیکن کانسل سو مٹو کیوں لیتی ہے کانسل سو مٹو اس لیے لیتی ہے کہ ایک جیج کے خلاف کوئی شکایات ہو تو اس کے اوپر سو مٹو لیتی ہے کانسل یا کانسل کے سامنے کسی جیج کے خلاف کوئی نیا ایویڈنس آجائے کوئی شواہد آجائے تو وہ اس کے اوپر سو مٹو لے سکتی ہے لیکن یہاں پہ جیج یہ کہہ رہے ہیں ہم پہ دباؤ ہیں ہم پہ سیکیروٹی ایجنسیز دباؤ ڈال رہی ہیں ایگزیکٹیو ڈالتی رہی ہیں وہاں لوگوں کو اٹھایا گیا ٹورچر کیا گیا پوری کہان نہیں لکھی گئی ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس پہ کیا ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے بہت شکریہ جانسے بواسی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے ناظرین اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا ابھی تک کیلئے اتنا ہی کھلانے کے بعد بہت شکریہ